السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر قویت سے ہوں گے سو میں نے کہا چلیں میں ابھی یہ پیج دیکھ رہی تھی کراچی کے جو حالات رہے ہیں یہ تو بہت افسوس ہوتا ہے اللہ انہیں حمد دے اور اب یہی حالات ہمارے کالام کی طرف ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم تو دو گھنٹے پہلے انہوں نے اپڈیٹ کی بھی ہے بارش کے لئے بادل تو تیار کھڑے ہیں لیکن ساتھ جو مشکل حالات ہیں وہ یہ ہیں یہ دیکھیں یہ سیلاب آیا ہے بھائی دو گھنٹے پہلے شویئے ایڈیو ہیں بہت برے حالات ہوئے ہیں پانی سواز کو پانی کو تہلی میں تو شویئے جو سواز لڑتے وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوا اور آپ زیادہ زیادہ نظر آ رہے ہیں کافی لئے تباہ ہو سکتے ہیں جو ویڈیو میں نے بھی جو کی ہے جس میں وہوں نے بھی کھر گے رہے ہیں بچے رہے تھے اور ہوتے ہیں ہمیں تھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ ایک سائی سین کی ویڈیو ہے یہ جو کمیت ہوا دو گھنٹے پہلے کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ کو ان کے ہوتیلز بھی نظر آئیں گے اور ان کے رہائشی جو علاقے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے جیسے میں نے بتایا تھا بہت اچھی اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہ بیٹھ ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد یہاں کے حالات بتا رہا ہے اسلام علیکم نقل پر خطرناک ایک بار پر پر پہنگین میں سلاب آیا ہے اللہ خیر کرے یہ جیسے بہت سکتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ سلاب بہت زیادہ خطرناک بہت زیادہ مسئلے ہیں ان کو سامنے کا کرنا پڑ رہا ہے کلام اور سواد کا ایریا پہلے بھی پہلے سے کافی تباہ ہوا ہے اور اب پھر وہی حالات کچھ نظر آ رہے ہیں اللہ ان کو یہ بارین کی سیچویشن ہے فلرڈ علامی سیچویشن ان بارین سوار بارین کا پتہ ہے جیسے کہ سب کو کہ کلام سے پہلے بارین آتا ہے زیادہ ہوتل لوگ رہائش مان کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کلام کی طرف کا سفر اور پھر کلام سے آگے کی طرف کا سفر لے کے چلتے ہیں یہ ایک خوبصورت منظر منظر تھا کلام کا اس سے پہلے لوگ کافی تفریق انجوائے کرتے تھے اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ یہ سوات میں لوگ سیف کریں دعا کو ایک سیم لرڈ کے باوجود ہی یہ آپ سب کسی درخواست ہے جیسے ہم سب نے کراچی کے لیے دعا کی ہم سوات پھالوں کے لیے بھی اسی دعا کریں یہ ٹھیک ہو اللہ ان کو ایک مشکل بخص نکالے یہ دیکھیں کیسے پورا جھوپی جو ہے وہ پانی کے اندر جا چکی ہے لوگوں کا کیا حال ہوگا لوگ ایک پر اپسے دکان سے آرہا ہے بہت مشکل حالات ہیں ان کے لیے یہ دیکھیں آپ پانی ایسا لگتا ہے جیسے جو بس لگتا ہی نہیں ہے لگتا ہے انسان دین کے اندر کھڑا ہے لیکن دین ہم تصور نہیں کر سکتے اس طرح کا پانی ایک ساتھ آئے سہلا وہ انسان کو دماغ اس چیز کو ماننے کو اتنی آسانی سے پیار ہی نہیں ہوتا لیکن کچھ بورے حالات ہم اب کے ساتھ دیکھیں ہیں اور یہ ایڈیا ہے کلام میری تب پانی کا بہاو اتنا زیادہ تیز نہیں تھا لیکن اب آہستہ آہستہ حالات جیسا کہ ہم نے دیکھیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی تو اس طرح ہے جیسے کہ بس سب کچھ ہی لے کی ڈوبے کا پانی کے لہریں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ وندوں کے پاس ہیں اور لوگ اب صرف وہ حساب ہے کہ سب دیکھیں سکتے ہیں مجبور ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ہوتل، ریسٹورنٹس، ٹھاپس، پانی کی نظر ہو چکے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے ہمارے اس مشکل وقت میں اللہ ہمارا ساتھ دے اور ہم اس تکلیف کی گھڑی سے نکل کر آئیں یہ دیکھیں آپ پانی کی صرف یہ چیک کریں یہ میں آپ کو وہ ویڈیو کی تصویریں میں نے کہا زیادہ بتاتی ہوں کہ زیادہ تصویروں سے زیادہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے یہ دیکھیں جی، یہ کوئی کہے گا کہ یہ برہین کا وہ آباد علاقہ تھا جس میں لوگ ایک ہفتے پہلے آرام سے چل پھر رہے تھے انجوائی کر رہے تھے لوگ ابھی چکے انجوائی کر رہے تھے یہ ایک رکل کنارہ ہے اس میں ایک تصویر میں نے ٹھوڑے ٹائم پہلے دیکھی جو کالام کا روڈ کالام کیا روڈ کا دریاف کی سطح سے ذرا اوپر بنایا گیا ہے لیکن وہ روڈ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے اس کے اندر گاڑی پس ہی ہوئی تھی اگر مجھے وہ یہاں نظر آئے بیسے تو اتنی تقلیف کے منظر ہیں کہ انسان کا دل نہیں کرتا دکھانے کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو جب تک دوسرے کی تقلیف نہ بتائی جائے انہیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کہاں مدد کرنی ہے ہماری گورمنٹ انشاءاللہ امید ہے کہ سپورٹ کر رہی ہوگی لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا جس طرح کے حالات نہیں تو بہت مشکل لگ رہا ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنی دعاوں میں مجھے میرے گھروائیوں کو اور ساتھ سواد کے ان لوگوں کو یاد رکھئے گا جو اس وقت تقلیف میں ہیں اور ہماری دعاوں اور ہماری مدد کے لیے وہ انتظار کریں بہت بہت شکریہ امید ہے آپ اپنے گھر پر خیر کریت سے ہوں گے